بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو صلات الحاجت کے دو ایسے نوافل بتانے لگی ہوں جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان نفل کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی وہ بہت ہی جلد حل ہو جائے گا اور یہ دو نفل آپ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے پڑھنے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گی اس سے پہلے میں آپ کو ان لوگوں کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ دو نفل پڑھے اور اپنے مقصد میں وہ بہت جلد کامیاب ہو گئے مثلا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا نام منصور احمد ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں عید کی رات میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئے جو دو دن میں زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے اور طبیعت اتنی حراب تھی کہ والدہ نے بچوں کو نصیحتیں اور وسیعتیں کرنا شروع کر دیں میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے میں اور میری خالہ کا بیٹا موتی مسجد چلے گئے وہاں پر ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستعین والے نوافل ادا کیے پھر اثر کا وقت ہو گیا میں نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کزن کو کہا کہ فون کر کے پتا کرو امی کی طبیعت اب کیسی ہے اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسرے دن طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے میں نے پھر نوافل پڑھنا شروع کر دی اور دعا کرتا رہا جب میں نے حسبتال جا کر والدہ کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی اور بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا اور بازو بھی سن ہو گیا تھا جیسے ابھی فالج ہونے لگا ہے لیکن پھر اچانک پتا نہیں کیا ہوا کہ ایک دم سے سب ٹھیک ہو گیا جب والدہ بتا رہی تھی کہ میں ایک دم سے ٹھیک ہو گئی میں اس وقت نوافل ادا کر رہا تھا یہ سب تصمیحانے کے نسبت اور عمال کی برکت سے ممکن ہوا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محمد نعیم ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں آج کے درس میں حضرت حکیم صاحب نے جو دو نفل بتائے ہیں وہ میں نے پچھلے دنوں کیے تھے کیونکہ ان دنوں مجھ سے نظر کا ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا اس سے مجھے بہت بے چینی ہوئی کہ اب کیا کروں پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو نفل صلات التوبہ کے پڑھے تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میرا بدنظری کا گناہ معاف ہو گیا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میں اور میری اہلیہ موتی مسجد کے عمل کے نوافل پڑھتے تھے کئی بار وہاں جانا ہوا تو الحمدللہ ہمارے گھر سے موتی مسجد کے عمال ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین تیل میں لگاوا تعویز ملا ہے اس کی برکت سے ہمارے تمام کام بہت آسانی سے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک صاحب بتانے لگے کہ جب سے روزانہ دو نفل پڑھ کر سو بار فضائل حج کتاب والی دعا پڑھنا شروع کی ہے تب سے اس دعا کی برکت ملنا شروع ہوئی ہے اور اس دعا سے جہاں دعائیں اور حاجات قبول ہوتی ہیں وہاں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان خود با خود سنت والی زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بہت سے رواج اور مزاج والی زندگی سے نکل کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور ایسی زندگی سے خود با خود محبت پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام خدا بخش ہے اور میں گوجرا کا رہائشی ہوں میں اپنی ایک عمل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمارے گھر پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور ہر طرف سے کوشش کرنے کے باوجود پیسے نہیں مل رہے تھے میں نے اس کے لئے صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق کے نفل ادا کیے اور دو رکت نماز صلات الحاجت پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب بھی دعا کی تو نے دیا ہے اب بھی تو ہی دے گا اس عمل کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شام تک پیسوں کا انتظام کر دیا ایک صاحب بتاتے ہیں کل میں لاہور سے گوجرا مالا جا رہا تھا تو راستے میں موڑ ایمن آباد کے قریب موٹر میں پولیس کی چیک پوسٹ آتی ہیں انہوں نے مجھے روک کر گاڑی کے کاغذات چیک کروانے کے لئے کہا اور کہنے لگے کہ آپ کے کاغذات نامکمل ہیں ہم آپ کی گاڑی بند کریں گے میں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ میں کراچی سے آ رہا ہوں میری والدہ لاہور جناح حسبتال میں داخل ہیں ان کے لئے یہاں گوجرا والا کسی رشتہ دار کے گھر سمان وغیرہ لینے جا رہا ہوں آپ کی مہربانی مجھے جانے دیں لیکن وہ بزید تھے کہ نہیں ہم آپ کی گاڑی کے ساتھ آپ کو بھی بند کریں گے میں نے تنگ آ کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ گاڑی بند کر دیں مجھ میں حمد ہوگی تو میں چھڑوا لوں گا اتنا کہہ کر میں نے گاڑی سے مسلح نکالا اور سائیڈ پر دو نفر پڑ کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں کس مسئبت میں ہوں مجھے اس مسئبت سے نجات دلا دیں میں دعا کر کے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک افسر آ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیت کے اور ہم ہار گئے ہیں آپ اپنی گاڑی لے کر جا سکتے ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام خالد محمود ہے میں اپنا چھوٹا سا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ خارش ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا کیونکہ میں نے اس کے لئے ہر دوائی اور ہر حربہ استعمال کر لیا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا پھر ایک بار حضرت صاحب نے فرمایا کہ دو نفل پڑ کر ان کا ثواب حضرت نوخ علیہ السلام کو خدیہ کر دیا جائے تو جس طرح کی بھی خارش ہو اس سے نجات مل جائے گی میں نے یہ عمل کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آج تک پھر کبھی خارش نہیں ہو ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام عابد علی ہے اور گجران والا سے آیا ہوں میں تقریبا نو سال سے اپنے والدین کے لئے جمعہ والے دن مغرب کی نماز کے بعد دو رکت نفل نماز کی نیت سے ادا کرتا ہوں ان دو رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ کل ہوو اللہ پانچ مرتبہ سورہ فلق اور پانچ مرتبہ سورہ ناس پڑتا ہوں پھر دوسری رکت میں بھی یہی عمل پڑتا ہوں اور سلام پھیرنے کے بعد پندرہ مرتبہ درود ابراہیم پڑتا ہوں اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم احسان اور شکر ہے کہ میں جب سے اس عمل کو کر رہا ہوں اس عمل کرنے کے بعد اپنے والدین کے لئے خیر و آفیت کی دعا کرتا ہوں تو مجھے خود ہی اپنے مشاہدات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحتیابی ذہنی سکون اور جسمانی طور پر افاقہ دیا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محمد قاسم ہے اور میں کامو کی کا رہنے والا ہوں اور میرا معمول ہے کہ میں تسبیحانہ میں حضرت صاحب کے بیان کیے ہوئے عمال اور وضائف خود بھی پڑتا اور دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کرتا ہوں جس سے اللہ پاک نے مجھ گنے گار پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور جب سے میں نے دو رکت نماز صلات الحاجت پڑنا شروع کیے ہیں میرے مسائل مسائل نہیں رہے میں نے دو رکت نماز صلات الحاجت پڑنا شروع کیے ہیں اور کوئی ایسا میرا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہوا ہو اور میرا ہر کام خوش اس روبی سے مکمل ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میں درود پاک اور گلاب کی خوشبو والا عمل بھی کرتا ہوں جس کی برکت سے الحمدللہ مجھے روحانی فیض حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے اور میری عبادات میں بھی خوشو و خضو پیدا ہو گیا ہے اب میں آپ کو ان نوافر کے پڑنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو رکت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور سورہ فاتح پڑتے ہوئے جب آپ ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستائین پر پہنچیں گے تو ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستائین کو بار بار دہراتے رہیں اور تب تک دہرائیں جب تک آپ کی کیفیت نہیں ٹورتی اور جب کیفیت ٹوٹنے لگے تو سورہ فاتح پوری کر کے کوئی سورت ساتھ ملا لیں دوسری رکت بھی آپ نے اسی طرح سے پڑنی ہے اب دعا ہوگی جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اور جنہوں نے دعاوں کے لئے نہیں بھی کہا سب کے لئے دعا ہوگی اللہم صلی اللہ محمد یا اللہ پاک جنہوں نے دعاوں کے لئے نام دیئے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی دیئے یا اللہ پاک تیرے سے سب کے لئے دعا ہے سب کے لئے درخواست ہے سب کے لئے التجاہ ہے کہ یا اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے سب کے تمام کے تمام مسائل حل فرما دے اور جو ہماری پہاڑ جیسی مشکلات ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو حل فرما دے اور ہم سب کو ذہنی سکون جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ہر انسان ذہنی سکون کی تلاش میں ہیں یا اللہ پاک ہم سب کو بہت جلد بہت زیادہ ذہنی سکون عطا فرما دے اور یا اللہ پاک گھروں میں جو جھگڑے ہیں ان کو ختم فرما دے گھروں میں امن کی فضاء قائم فرما دے یا اللہ پاک جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق فراہ فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کو یا اللہ پاک فراخ رزق عطا فرما دے تاکہ ان کے گھروں میں مسائل حل ہو جائیں ان کی ضروریات ہم سب کی ضروریات یا اللہ پاک تو غیب سے پوری فرما دے ہمیں کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے یا اللہ پاک جو لوگ اپنے ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک تو ان سب کے نیک نصیب فرما دے اور ان سب کو گھر بیٹھے جیسے وہ چاہتے ہیں جو ان کے حق میں تو بہتر سمجھتا ہے یا اللہ پاک ویسے ان کے گھروں میں رشتے بھیج دے اور یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر شفاہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو صحت دے دے جن کے بہن باہی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے جن کی اولاد بیمار ہیں ان کو صحت دے دے یا اللہ پاک سب پر بس اپنا کرم فرما دے اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جو جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ قرائیوں کے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں چھوڑا دیں یا اللہ پاک سب کو جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے یا اللہ پاک جو ان کی حق میں بہتر ہے وہ سب کر دیں آمین سمم آمین اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو آمین سمم آمین بے رحمتی کا یار حمر راہیمین اور یا اللہ پاک اور ویورز جن کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ